چرس اور ہیروین کا جو سیٹ اپ ہے نا پہلے زمانے میں ہوتا تھا میلے کپڑے پائپ کے اندر اور پائپ اس کے موں میں اور چرسی چرسی ابھی ہم کل صدر گئے تھے وہاں تین بڑے عرصے کے بعد تین ہیروینچی دیکھیں میں نے میں تو کھڑے ہو کر دیکھتا رہا ان کو تھوڑی دیکھیں تین ہیروینچی نظر آئے ان پہ ترس آرہا تھا اور وہ چادر ڈال کے سٹے لگا رہے تھے ان کی بھی اس لئے دیکھ رہا تھا دنیا اور آخرت سے بالکل بے فکر پڑے ہوئے ہیں کوئی غم نہیں کون مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں ہے بھئی اب ہم جہاں بھی جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی دکان والا مفتی تارک مسعود صاحب السلام آئیے چائے پیئے وغیرہ وغیرہ چرسیوں کے پاس جاؤ پہچاننے سے انکار بولے جاؤ جو ہوگا اپنی جگہ ہوگا اسی لئے تو پیتے ہیں کہ سارے غم کیا ہوتے ہیں کسی چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو چرس پیتا ہے وہ چاند پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ ہوں تو کہتے ہیں اور ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں چاند پہ ہی دو بیٹھا تو بات جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ کیا کہہ رہا تھا میں وہ واقعہ تو ہوتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ ہاں چرس پہ جو ہے نا لیبل کیا لگا دیا دپریشن کی گولیاں کیا لگا دیا دپریشن کی گولیاں ٹیبلٹس چرس پہ تو نہیں لگائیں اسی قسم کی جو دوائیں ہیں نا ان پہ نشے کی دوائیں ہیں ان پہ یہ لیبل لگا کے سوو شام پھان کریں تو آپ کو اتنی جو چرسی کہتا ہے نا یہ پی کے بڑا سکون ملتا ہے غم دور ہو جاتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو اتنے غم ہیں کیوں یہ غم پیدا بھی تو آپ نہیں کیے ہیں میں اکثر اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں وہ جرمنی میں تھے کچھ دن پہلے ایک اداکار مجھ سے ملنے کے لیے آیا بہت بڑا اداکار ہے وہ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں نا یہ خاص طور پر انڈین جو ہیں یہ اکثر اسٹریس میں ہوتے ہیں یہ جو بولی وڈ کے مشہور اداکار ہیں وہ سب کو جانتا ہے اس نے بتایا کہ وہ سارے سمجھ رہے ہیں سب پینے پلانے سے شغف رکھتے ہیں کیونکہ ذہنی سکون نہیں ہوتا تو پیے بغیر سکون نہیں آتا اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی بچتا ہو تو میں نے ان کو واقعہ سنایا میں نے کہا ہمارے ایک دوست جرمنی میں تھے انہوں نے اپنے پنجاب کی ایک ویڈیو دکھائی کہ شادی میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں بڑی خوشی خوشی تو گورا کہنے لگا کہ یہ شراب پی ہے انہوں نے انہوں نے کہا نہیں یہ پیتے بھی تھے ہم مسلمان ہیں ٹھوڑے ڈانس مانس کر لیتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں حالانکہ ڈانس بھی نہیں کرنے چاہیے تو وہ پنجاب کے تھے انہوں نے کہا میں نے ان کو ویڈیو دکھائی کہ دیکھو ہم پنجاب کے وہ تو خود نہیں ڈانس کرتے وہ دیندار ہیں وہ کوئی ڈیبریل قسم کے رشدار تھے وہ ڈانس کر رہے تھے تو انگریز حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ پیے بغیر اتنا خوش کیسے ہیں تو میں نے ان صاحب سے کہا دوبارہ جانا ہونا تو اس گورے سے کہو کہ کچھ ڈانس کیے بغیر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں یہ مولویوں کا طبقہ ہے جو نہ پیتا ہے اور نہ ڈانس کرتے پھر بھی خوش ہوتا ہے تو آپ نے اتنی ٹینشن پالی بھی کیوں ہے کہ آپ کو اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ناچنا بھی پڑتا ہے اور پینا بھی پڑتا ہے گناہوں سے پاک زندگی گزارو دین کی طرف آؤ تو انشاءاللہ سکون کے لیے نہ ڈانس کرنا پڑے گا اور نہ پینا پیلانا پیلانا اپنے آپ کو لیڈیز سے دور رکھو تو دل خراب ہی نہیں ہوگا کیا خیال ہے ایسا مخلود محول میں جاؤ ہی نہیں